اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اپنے گھروں میں شادہ عباد رکھیں آج میں بنا رہی ہوں کشمیری بریانی کشمیری چکن بریانی میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ پانی لیا پانی میں نمک ڈالا نمک میں میں نے ثابت گرم مسالہ ڈال دیا اس کو میں اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی ادھر میں نے یہ چاول جو ہے یہ بگو دی ہے پانی میں یہ چاول میں نے بگو ہے اور یہ میں ٹماٹر ہے ٹماٹر میں کو کرش کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چکن کو میں نے کیسے مکس کرنا ہے اور کیسے وہ کشمیری بریانی بنے گی ٹھیک ہے جی یہ میں نے پانچ ٹماٹر لیے ان کا میں پیسٹ بناوں گی اور اسے میں چکن میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں اس کو یہ ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے آئل ڈالے اور یہ میں اس میں پیاب جو ہے وہ براؤن کرنے لگی بسم اللہ یہ میں پیاب براؤن کروں گی ٹھیک ہے اس میں میں ڈالوں گی براؤن کیا ہوا پیاس وہ ڈالوں گی اور یہ ٹماٹر کا پیسٹ اور یہ نمک یہ لال مرچے یہ سوکا دنیا یہ ہلدی یہ گرم مسالہ پیسا ہوا اور یہ سبز مرچے یہ سبز مرچے اور یہ ادھرا پلسن کا پیسٹ یہ سب چیزیں میں جو ہے اور یہ سات دہی بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے جی یہ میں سب چیزیں جو ہے اس میں ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے میں نے کیا کرتی ہوں ٹھیک ہے ویورز یہ میں ڈالنے لگی چکن ہے چکن میں میں یہ دہی ڈالوں گی ایک اور یہ دو تین چار آنچہ میں دہی ڈال دی میں نے ٹھیک ہے جی اور اس میں میں نے یہ نمک ڈال مرچے فکا دنیا حلدی اور گرم مسالہ پیسا ہوا ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈال دیا اور اس کی سپیشل چیز یہ ہے کہ اس میں سبز مرچے ڈال دی ہیں یہ میں نے سبز مرچے پیس لی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ آ لوں گی یہ ادرک لسن کا میں نے پیسٹ آ دیا اور میں اس میں مکس کر لوں گی بسم اللہ میں اس کو ہاتھ سے مکس کر لیتی تاکہ یہ اچھی تھا آج بس ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہری سبز مرچے پیسی ہوئی اور نمک حلدی سکا دنیا گرم مسالہ پیسا ہوا لال مرچے تھوڑی سی اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ آ لیا اس کو میں تھوڑا سے رکھوں گی اس میں اور یہ میں ساتھ ڈال دوں گی یہ پیاس بنا گا لال پیاس یہ بران کیا وہ جو میں نے آپ کے سامنے بران کیا تھا پیاس وہ ڈال دیا ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کو مکس کر لی آج ہم بنا رہے ہیں کشمیری چکن بریانے یہ میں نے تیار کر لیا اور ویورز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بریانی جو ہے یہ گی میں آپ نے پکانی ہے آئل میں نے یہ دیکھیں ویورز یہ میں گی ڈال رہی ہوں یہ پہلے میں نے تھوڑا گی ڈالا ہے تھوڑا سا اول ڈال دیا ٹھیک ہے اس میں میں نے پیاس بران کیا ہے یہ دیکھیں یہ آئل گرم ہو گیا یہ آئل گرم ہو گیا اس میں میں ڈالوں گی کڑی پتہ مادیاں کے پھول بڑی الائچی داگ کینی وہ دیرہ اور وہ لوگ ٹھیک ہے اور کالی مکس یہ میں تھوڑا سا کو کر کر آؤں گی تھوڑا سا یہ پکاؤں گی اس کو پھولا سا ہی بس اس کو تھوڑا سا ہی بنانا تھا اب اس میں میں ڈالوں گی ٹھوڑا پیوری یہ میں نے جو ٹھوڑا کی پیوری بنائی ہے یہ ٹھوڑا پیسٹ ڈال دوں گی اس میں بسم اللہ ٹھیک ہے یہ میں ٹھوڑا یہ دیکھیں بیوز یہ پکاؤں تھوڑا سا گھڑا ہوگی اب میں اس میں تمام مرک چکن ڈال دیں گی اس میں رہا یہ دیکھیں اس میں یہ سارا چکن ڈال دوں گی اب میں اس میں پکاؤں دی چکن کو تاکہ چکن تھوڑی دیر پک جائے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ویورز میں اس میں اُبلے چاول ڈال دیں یہ میں اُبالتے چاول ڈال دیں یہ ٹھیک ہے یہ میں اُبالتے رکھے ہوئے چاول اگر آپ چاہیں تو اس میں امبلی کا پلپ ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو البخار ڈال دیں ٹھیک ہے خوشک ہو رہا ہے کیونکہ ٹوماتر میں لے ڈال دیں تو ٹوماتر جو اپنا پانی چور دیں تو اس کا پانی خوشک ہو گیا ہو رہا ہے ابھی خوڑا جیسے ہی ہوتا ہے پھر میں آپ اس میں اُبالے چاول ڈال دوں گی اور پھر ساتھ ہی میں کلر فوڈ ڈال دوں یہ بھی بتا دوں یہ بیور دیکھیں یہ میں تھوڑا سا گھی لیا ٹھیک ہے یہ گھی کرم ہوتا تو پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ بادام اور یہ میوہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں اوپر جو گارنش کے لیے ڈال یہ میں نے کلر لیا اس کو میں نے دودھ میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی یہ دودھ میں ڈال دی جیسے ہی دم آنے لگے گا میں اس کو پہلے ڈال کے پھر دم دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے دی 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 بادام جیسے تھوڑے سی روست ہو جائیں گے تو میں اپنے میوا ڈال دی دی تقریبا یہ بھی میرا تیار ہو گیا یہ دیکھیں پانی اس کا خوش ہو رہا بس خوڑا سا رہ گیا یہ دیکھیں یہ تماؤٹر کی میں نے پیوری ڈالی تھی تو یہ دیکھیں تماؤٹر کا پیس ڈالنے تھی یہ اس کا پانی بس خوڑا سا رہ گیا یہ دیکھیں بھی خوش میور ڈال دی ٹھیک ہے جیسے اس کو میں دم دوں گی تو سب یہ چیزیں ڈال دوں گی دیکھیں یہ یہ پیار ہو گیا اب میں اس میں یہ رائس ڈال دوں گی بسم اللہ رحمہ خوش ٹھیک ہے جی میں اس میں رائس ڈال دیں چاول بکھانے بھی ٹیسٹی ہوتی مزے کی لگتی ہے ٹھیک ہے جی یہ میں ڈال دی ہوتی اب میں یہ ڈال ہوتی یہ فرائی کی ہوئے بادام اور یہ بادام اور میرے میں ڈال دیا دیکھیں ویورز یہ میں نے لمبی لمبی سبز مرچے کٹی ہیں یہ دیکھیں یہ ڈال دیا میں اوپر ٹھیک ہے جی اور اور یہ میں نے زردہ رنگ ہے اور ان کلر جو یہ یہ میں نے دودھ میں بنایا بنایا اب میں اس کو دم دینے لئے رہی یہ تیار ہوگی آج ہم نے بنائی چکن کشمیری بریانی کشمیری چکن بریانی بنائی یہ دیکھیں یہ تیار ہوگی اب میں آپ کو ڈش ڈک کر کے دکھیں بسم اللہ کی بریانی ہمارے چکن کشمیری بریانی بریانی اور بنایا چکن بریانی بریانی کی ایس کشمیری اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نکے بان